بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طلب بھی تیرے ہی دین کا صدقہ ہے یہ خدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں عشق کے دعوے دار تو لاکھوں ہیں منتخب ہی بلائے جاتے ہیں یقینی طور پر گزشتہ دو سالوں سے جب حج کا سلسلہ بند ہوا تھا ہر آدمی حج کی خواہش دل میں لے کر صرف دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ کب کب یہ بیماری ختم ہوتی ہے اور کب ہم کو حج کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی نے اس بیماری کو کمزور کر دیا اور اس سال دو ہزار بائیس میں تمام دنیا کے لوگوں کو حج کرنے کا موقع فراہم ہوا خوش نصیب ہیں وہ احباب جنہیں اللہ تعالی نے اپنے پاک گھر پر حاضری کے لئے اور رضا اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے منتخب کیا ہے اور وہاں بلا رہا ہے آزی مین حج دو ہزار باویس زیلا بیدر کے لوگ یہاں سے جمعہ کے دن شام میں چار بجے روانہ ہوں گے یاد رکھئے دس جون شام چار بجے بعد نماز جمعہ یہاں سے آزی مین حج کا خافلہ بینگلور کیلئے روانہ ہوگا وی آریل کے سلیپر کوچس کا حاجیوں کے لئے انتظام کیا گیا ہے اور کل تمام جو ہے نا حاجی یہاں سے ٹھیک چار بجے روانہ ہوں گے تمام شہریان بیدر سے اور بلخصوص مسلمانہ نے بیدر سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ حجاج اکرام کی روانگی کا اور روح پرورن نظارے کو دیکھنے کے لئے اور تمام حاجیوں سے ملاقات کر کر ان سے دعاوں کی استدعا اور اپیل کرنے کے لئے آپ تمام لوگ کل شام میں چار بجے چوبارہ نیز کے خریب جمع ہو جائیں جامعہ مزید سے یہ خافلہ نکل کر بینگلور حجہوستقفو اور پرنور بنانے کے لئے آپ تمام لوگ آئے لبائک اللہم لبائک کی آواز میں یہ خافلہ یہاں بیدر سے روانہ ہوگا کل جملہ 137 لوگ اور ان کے ساتھ ان کے کچھ اخربہ جملہ 6 بسس پر مشتمل یہ خافلہ یہاں بیدر سے روانہ ہوگا کبھی جو نہیں خافلہ جا رہا ہے سر کوئیٹ کا بات تو کیا کچھ ارود سے بدلا ہوا ہے جی بلکل یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہمیشہ 48 گھنٹے پہلے حاجیوں کی لئے ریپورٹنگ ٹائم ہوا کرتی تھی لیکن اس بار حاج کمیٹی آف انڈیا نے 72 گھنٹے پہلے حاج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے 72 گھنٹے پہلے ریپورٹنگ کا ٹائم دیا ہے اور وہ اس لئے دیا ہے کہ یہاں سے حاجی پہنچتے ہی سب سے پہلے انہیں کوویٹ ٹیسٹ کیا جائے گا آٹی پی سیاہ ٹیسٹ میں جو نیگٹیو پائے جائیں گے انہیں ہی حاجوز میں اکومنٹیشن ملے گا خدا نہ خاصتہ اگر کسی کا پوزیٹیو آتا ہے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے کور کے تمام لوگوں کو روک لیا جائے گا ایک دن بعد دو دن بعد پھر جب بھی ٹیسٹ ہوگا اور جب بھی جو ہے نا پھر وہ نیگٹیو ہوں گے تب انہیں بھیجا جائے گا وہ وہاں کا جو ذمہ دارے آئیسولیٹ کرنے کی وہ وہ لوگ کریں گے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے چھے تاریخ سے لے کر آج تک کی کوئی ریپورٹ نہیں ہے کہ کسی ایک حاجی کو بھی پوزیٹیو آیا ہے یہ تو یہاں سے لے کر بینگلور تک سفر لمبا ہے اس کے درمیان بھی یقینی طور پر جگہ جگہ پر سٹاپ ہوں گے نمازوں کے اوقات میں خافلے کو روکا جائے گا کھانے کے اوقات میں روکا جائے گا اس طرح جو ہے نا راستے میں نمازیں پڑھتے ہوئے کھاتے ہوئے یہ اپنی ذاتی سواری کا پاہدہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جہاں چاہے روک سکتے ہیں جہاں چاہے انتظار کر سکتے ہیں جہاں چاہے جیسا چاہے ہم سفر کو انجوائے کرتے ہوئے جا سکتے ہیں چھے سلیپر کوچس کے چھے بسس کا انتظام کیا گیا ہے ساتھ میں جانے والے ملا کر ہی ایسا نہیں ہے جو لوگ اپنی بکنگ کرائے ہیں انہی کو لے کر جائے گا انہیں سیٹ نمبر وغیرہ سب الارٹ کر دیا گیا ہے ہم پہلے تو سات بسس کو بک کیا تھے ہم لیکن سات جانے والے لوگ کم تھے اس لیے چھے بسوں میں سارے لوگ ایجیسٹ ہو گئے اس لیے ساتھ میں بس کو ہم نے بریک کر دیا ملے تو ساتھ میں بپ کرنا ج los کہ ۲۰ این شرف اس میں بھیزی رنجی لوگ اٹھ دا کوششش شوچ زدانراک vote